بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوست و امید ہے آپ سب لوگ خیر و فیت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں بس اب اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائی لینے چاہیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اس ذات سے ہو جو اس پوری کائنات کا اس پوری یونیورس کا مالک ہے جو آپ کو رزق پروائیڈ کرتا ہے آپ کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے آپ کا موت اس کے ہاتھ میں ہے اور بلکہ آپ کا آخرت بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس سے دوستی لگائیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی اس لوگوں پر جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں یعنی اولیاء اللہ پر اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن بے خوف ہوں گے وہ پرسکون نظر آئیں گے تو ہم سب کو پتا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہیں اور یہ لوگ آخرت میں پرسکون ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں اور پھر جو لوگ اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں یہ بات ذہن میں یاد رکھیے گا ان پر مشکلات بہت آتے ہیں ان پر تکالیفیں بہت آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امتحانات ہوتے ہیں اپنے بندے کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے میں اس کو کتنا تنگ کروں تو یہ پھر بھی مجھے یاد کرتا ہے تو پھر جب اللہ کے نیک لوگوں پر امتحانات آتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے تو یہ بہت عظیم بات ہے کہ ایک شخص پر اتنی بڑی تکلیف آئے اور وہ یہ بات کہیں آج پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کفر بکتے ہیں جب ان پر توری سے عذاب آتی ہیں یا مشکل آتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں سپیشلی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یا اللہ تُو نے صرف مجھے دیکھا ہے تو یہ اس سے کفری الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے اور ہمارے لوگ بڑے حسانی سے یہ بات بول لیتے ہیں تو ہمیں اللہ سے دوستی لگا لینے چاہیے اور ویسے بھی قیامت نزدیک آنے والا ہیں جو ہمارے حرکات ہیں یہ امام مہدی کے لشکر میں شامل کرنے والے حرکات نہیں ہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کرتے تھے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہیں آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے اور ہمیں کامیاب کریں اللہ تعالی قرآن مجید میں متقی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایوہا لذین آمنوا ان تتقوا اللہ یعنی یا ایوہا لذین آمنوا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کو ہم سے کتنی بڑی امید ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ مومنو اب یہاں پر ایک چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کہ مسلمان اور مومن کے درمیان کیا فرق ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ آپ میری بات مان رہے ہو یعنی اللہ تعالی کو ہم سے کتنی بڑی امید ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں شراب ہم کر رہے ہیں سود ہم کر رہے ہیں ہر قسم حرام چیز ہم کرتے ہیں غیبت جھوٹ یہ حد تک ہر چیز ہم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں بار بار کہتا ہے یا ایوہا لذین آمنوا اے ایمان والو تو ہمیں تھوڑا سوچ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کو ہم سے کتنی بڑی امید ہے چھو ٹاپک کیو پر آتے ہیں یا ایوہا لذین آمنوا ان تتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں پھر ان کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی متقی لوگوں کے تین صفات بیان کرتے ہیں اور ان پر اللہ تعالی کے تین انعامات ہوتے ہیں ان تتقوا اللہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں یجعل لکم فرقانا تو اس کو نعمت الفرقان اتا کی جائے گی نعمت الفرقان سے مراد اچھی اور بری چیز کے درمیان فرق کا جو چیز ہے وہ اس کو واضح کی جائے گی وہ اچھی بری چیزوں میں فرق کرے گا اور پھر دوسرا اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یعنی ان کے گناہوں کو چپایا جائے گا لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کو نہیں سامنے کیا جائے گا تاکہ یہ کئی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے یعنی اللہ تعالی آپ پر کتنے بڑے احسانات کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچاتے ہیں اور تیسرا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ پھر میں انہیں مغفرت بھی کروں گا تو اللہ تعالی کو ہم سے بڑی امید ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرے اللہ کے دوست بنے پھر ہم کامیاب ہوں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی مومنوں کے بارے میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ یعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو ہم نے ان پر نازل کیا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا یعنی قرآن مجید اور جو ان سے پہلے نازل ہوا یعنی جو باقی تیسرے اسمانی کتابیں ہیں اور صحائف ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ کامیاب لوگ ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کتنی بڑی اعزاز والی بات فرما رہے ہیں کہ آپ یہیے کام کرو آپ فلاح پاؤ گے آپ کامیاب ہوں گے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دوستوں سے محبت رکھیں اور اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں اللہ کے دوست کون ہیں اللہ کے دوست علماء طلباء بزرگ لوگ اولیاء اللہ مساجد مدارس یہ سب اللہ کے دوست ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لئے ان سے دوستی لگا لینے چاہیں گے اللہ کے دوستوں کے ساتھ جو دوستی لگائے گا اللہ انہیں بھی مغفرت عطا فرمائے گا جیسے کہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ جب وفات ہو گئیں تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور اس شخص نے جب سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو وہ سلطان صاحب جو ہے نا وہ جنتوں میں تھا اور بڑے مذہوں میں تھا تو وہ شخص بڑا احران ہو گیا کہ جو حکمران ہوتے ہیں سلطان ہوتے ہیں ان کے پاس تو بڑی دولت ہوتی ہے اور ان کا حساب کی تابی بہت ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا مغفرت تو بڑا مشکل کام ہے نا تو آپ کیسے جنتوں میں ہو تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ میرے ساتھ بڑا دولت تھا اور میرے ساتھ حساب کتاب بھی سخت ہونے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز پر مغفرت فرمائی جب میرا نمبر آیا حساب کتاب کا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ غزنوی تمہاری ایک حرکت مجھے بہت پسند آئی ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو سلطان صاحب کہنے لگا کہ میں نے خدا سے پوچھا کہ اے اللہ میری کونسی ایسی حرکت ہے کہ جس پر آپ نے مجھے اتنی بڑی اعزاز دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہ آپ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے راستے میں ابو الحسن رحمہ اللہ کی خانقاہ تھی اور آپ اس سے گزر رہے تھے وہاں پر لوگ جاڑو دے رہے تھے اور جاڑو سے جو دعا اڑ رہا تھا آپ نے وہ دعا اس نیت سے اپنے مو پہ مل لیا کہ یہاں پر اللہ کے دوست بیٹے ہوں گے اولیاء اللہ بیٹے ہوں گے علماء بیٹے ہوں گے طلبہ تو آپ نے ان لوگوں سے محبت کے اظہار کرتے ہوئے یہ دعا اپنے مو پہ مل لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ حرکت مجھے اتنی پسند آئی کہ میں آج تمہاری مغفرت کر رہا ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت رہے ہم ان کے ساتھ جانی مالی ہر طرح سے محبت کا اظہار کریں ان کے مدد کریں ان کے پیچھے نہ بکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ علماء کے پیچھے کیا کیا نہیں کہہ رہا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور ویسے بھی ہم اس بہادر شخصیت کے امتی ہیں کہ جس پر طائف میں پتر مار مار کر اتنے پتر ماریں کہ ان کے نالین مبارک خون سے لبریز ہو گئے ہیں پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں سنو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حکم کرے میں ان پر ایسے بادل چاہ دوں گا کہ یہ لوگ غرق ہو جائیں گے دوسرے فرشتے نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حکم کرے میں ان پر یہ دونوں پہاڑ اکٹا کر دوں گا اور ان کو غرق کر دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا اللہ آپ انہیں ہدایت دیں شاید اگر یہ ہدایت نہیں پائے ان کے آنے والے نسل ہدایت میں تو ہو کم سے کم تو وہ اس امید سے تاکہ اس کے بعد آنے والی امید شاید مسلمان ہو تو وہ ان پر کتنا تشدد ہوا لیکن وہ پھر بھی اتنے حوصلے کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم اس بہادر شخصیت کی امتی ہیں تو ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے بے شک ہم پر تکالیف آئیں گے ہر طرح سے تکالیف آئیں گے ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ہمیں اللہ تعالی سے دوستی لگا لینے چاہیے اور مجھے جیسے لگتا ہے کہ ہمارے جو حرکات ہیں یہ امام مہدی کے لشکر میں شامل کرنے والے حرکات نہیں ہیں ہم جو کام کرتے ہیں یہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے والے یہ دجال کے لشکر میں شامل کرنے والے حرکات ہیں خدا نہ کرے کل ہم دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں ہمیں اپنے آپ کو اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنا ہوگا اور اللہ سے بھی محبت کرنا ہوگا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی علم حاصل ہوا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں والسلام